اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سائے کے نیچے رکھیں اور ویورز آج کا بھی خواب میرا بہت زبردست ہے آج بھی آپ کے ساتھ میں بہت اچھی شیرنگ لے کے آئی ہوں خواب کی ماشاءاللہ سے تو ویورز ماشاءاللہ میرا چھوٹا بیٹا تھا تو میں اسی روم میں جا میں بیٹھا ہی ادھر ہی میرا بیٹھ لگا ہوا تھا تو عشاء کی نماز میں نے پڑھی اور نماز میں میری یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا دے اور اللہ سے یہ نام میری مسلسل دعا تھی جیسے کئی دنوں سے مانگ رہی تھی اس دن جو شوک میرا زیادہ بھر گیا اللہ تعالی سے میں باتیں کر رہی اور میں اللہ تعالی کو کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا آپ جہاں جیسے مرضی مجھے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائیں جیسے مندر اللہ تعالی سے زید کرتا ہے اس طرح میں زید کرنے لگ پڑی کہ مجھے نہیں پتا اور میں نے کہا ہاں مجھے کہاں دکھانا ہے اس قابل میں کہاں اپنے پیاروں کو ہی اللہ تعالی دکھائے گا اور خود اللہ چاہے آپ کے پاس ہی آپ کا محبوب بیٹھا اور آپ باتیں کرتے ہوں اور آپ ان کے ساتھ آپ سے کیا پتا وہ ملاقات کر کے آپ بھی گئے ہو کیا پتا آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوں میں نے کہا جب آپ کا دل کرتا ہوگا اپنے محبوب کو آپ اپنے پاس بلا کے تو باتیں کرتے ہوں گے اور ان کا عبدیدار بھی خوب کرتے ہوں گے ایسے ہی میں اللہ تعالی سے بات کرتی جا رہی کہ جب چاہا بھلا لیا اور باتیں بھی کی اور دیدار بھی کیا تو میں اس قابل کہاں کہ مجھے دکھانے ایسے میں کر رہی اور ادھر بیٹھ تھا تو میرے چھوٹا بیٹا تھا وہ سو رہا تھا اس کو لے کے میں لیٹ گئی میری دائیں سائٹ پہ کر وڑتی اور میں باوضو تھی شاک نماز میں نے پڑھئی تھی اور دردہ ابراہیم میں پڑھئی تھی آنکھوں میں میرے آن سوتے تو تب بھی میں اللہ تعالی کے ساتھ ایسے ہی لگی زد کرنے جھگڑ رہی ہوں کہ مجھے کہاں دکھانا اتنی قسمت میری کہاں تو وی ورز کشف بھی ہونا اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مجھے ماشاء اللہ سے کشف بھی اللہ تعالی نے عطا فرمایا اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ ادھر میں کہتی تھی ادھر اللہ تعالی میرے ساتھ معاملات شروع کر دیتے تھے تو دکھانے کے ماشاء اللہ جو مانگتی تھی اللہ تعالی مجھے دکھانا شروع کر دیتے تھے ماشاء اللہ سے تو وی ورز میں یہاں پہ بیٹھ تھا بچے کو لے کے میں لیٹ گی بیٹا میرا سویا وطا چھوٹا سا تھا تو پھر میں ساتھ لیٹ گی اور میری کروٹ کعبے کی طرف تھی تو آنکھوں میں آنسود ابراہیم پڑھ رہی تھی اللہ سے یہی دعا تھی کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع مبارک دیکھوں اور وی ورز کیا اللہ کا اتنا کرم ہو گیا فضل ہو گیا ہر بار کی طرح کہ میں لیٹی تو ایک میدان ہے میری آنکھ لگی تو ایک میدان ہے کافی وسی جیسے کہ کافی وسی اور میرے ساتھ ایک آدمی ہے وہ میری دھائی سائٹ پہی کھڑا ہے آدمی اور بہت بڑا وسی میدان ہے میں نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہر بار کی طرح اور کھولا میدان ہے تو سامنے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ان کا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی کو بتانے کے ضرورت ہی نہیں ہوتی مجھے پھر بھی وہ آدمی میں سامنے دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا روشن چہرہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چاند کی روشنی بھی ان کی آگے مدھم ہو جائے اتنا روشن اور اتنا پیارا چہرہ عربی لباس انہوں نے پہنا ہے تو ماشاءاللہ سامنے جیسے کہ یہ مشرق ہے مغرب ایشمال جنوب کی طرف میں نے دیکھا جیدھر ان کا روزہ مباری کہنا اسی جانب میں نے ان کو دیکھا تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تو میں ان کے سامنے کھڑی ہوں تو میں ان کو دیکھ رہی ہوں پھر بھی وہ مجھے آدمی کہتا ہے پتا ہے یہ کون ہے میں کہتی کون ہے کہتا ہے یہ عظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں کہتی ہوں سبحان اللہ تو ماشاءاللہ سے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں اور یہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے چہرے سے ایسی روشنی ہے ایک ایسا نور تھا ان کے چہرے پر نور کا حالہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ماشاءاللہ سے تو ان کی نا دائیں جانب نا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اس آدمی نے مجھے بتایا پتا ہے یہ کون ہے میں کہتی کون ہے تو کہتا ہے یہ حضرت رضی اللہ عنہ ہوں ہے میں کہتی ہوں سبحان اللہ ان کو میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے اتنے پیارے ان کا درمیانہ قد سینہ ان کا یہ شانی ان کے چوڑے اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ حضرت علی ان کا چہرہ میں ہی طرف ہوتا ہے چہرہ مبارک ان کا میں ہی طرف ہوتا ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میرے طرف ہوتا ہے اور ان کی بائیں سائٹ پہ فاطمہ تو زہرہ ہوتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے اوخفائٹ کلر کی چادر لی ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک وہ کور ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی حضرت ان کا نظر نہیں آ رہا تو ان کا چہرہ مبارک اپنے بابا جہان کی طرف ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے یہ کون ہے ان کے سینٹر میں دائیں سائٹ پہ حضرت علی ہوتے ہیں بائیں سائٹ پہ حضرت فاطمہ تو زہرہ ہوتی ہیں سینٹر میں دو کم سندھ بچے ہوتے ہیں جیسے آٹھ نو سال کے بچے لگا لیں وہ آپس میں کھیر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بچے پکڑ کے گرا رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے کھیر رہے ہوتے ہیں ایسے کھیر رہے ہوتے ہیں دو چھوٹے بچے تو مجھے بتا ہے کہتا ہے یہ کون ہے بچے میں کہتا ہے کون ہے کہتا ہے یہ حضرت مام حسن حسین ہے میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حضرت مام حسن حسین ہے تو اتنے پیارے بچے وہ بہت ہی پیارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ نا آپس میں کھیر رہے ہوتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں کی طرف دیکھے مسکر آ رہے ہوتے ہیں ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے تو حضرت علی کا چہرہ مبارک بھی میری طرف ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکر آ رہے ہوتے ہیں اور میں نا وہاں سے چل کے ان کے قریب آ جاتی ہوں تھوڑا سا کہ کافی فاصلہ ہوتا ہے پھر اتنا نہیں ہوتا تو میں چل کے ان کے قریب آ کے کھڑی ہو کے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فاطمہ توزہرہ کو اور ساتھ ہی میں حضرت مام حسن حسین ان کو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے یہ پہنٹن پاک کو اور میں بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہوں ان کو دیکھ رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اپنے نوازوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں وہ کھیہ رہی ہوتے ہیں تو ان کو وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں تو میرا بچہ میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا میں کافی دیر گئے میری خواب تھی تو اس نے نہ مجھے ٹانگ مار دی جتنا اللہ تعالی دکھائے جو اللہ کا جتنا حکم انسان وہی دیکھ سکتا ہے نا تو مجھے اس نے ٹانگ مار دی تو نہ میری آنکھ کھلی نا تو میری آنکھوں میں پانی تا درودہ ابراہی میں پڑھ رہی تھی اور خوشبو ماشاءاللہ خواب میں مجھے گلاب کی خوشبو بھی بہت آتی ہے اور سندل کی بھی خوشبو ہوتی ہے ماشاءاللہ سے جب بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو بھی بھی میری آنکھ کھل گی تو پھر نہ میں بڑی خوش ہو میرا کانا کعبہ کی طرف ہی چہرہ تھا اس رخ میں لیٹی جوئی تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اتنا میں نے شکر ادا کیا میں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا رکسار مبارک دکھائے ان کے ساتھ مجھے ان کی آلولاد دکھائی پنجتن پاک دکھائی عزیز علی رضی اللہ عنہ دکھائی عزیز فاطمہ توزارہ عنہ دکھائی عزیز امام حسن حسین دکھائی تیرا میں شکر ادا کروں تو انہیں مجھے آج آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی آلولاد کا بھی دیدار کروا دی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج نے مجھے ان کی آلولاد پنجتن پاک کا بھی دیدار کروا دی اللہ میں تو تیرا شکر ادا کری نہیں سکتی اتنی میں خوش تھی اتنی میں خوش تھی کہ میں آپ کو بھی وست کیا بتاؤں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں مجھے کافی خواب آئے ہیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے ہیں حضرت علی حضرت محمد حضرت محمد حسین اور فاطمہ توزارہ کافی بار مجھے دیدار ہوا ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ ہوتے ہیں ان سب کو میں نے ماشاء اللہ پنٹن پاک کو میں نے دیکھا اور یہ یہ میری بڑی پیاری خواب تھی اللہ تعالیٰ کے جیسے تجلی دیکھنے کے بعد جو میں نے خواب آپ کو کل سنای ہے تجلی والی اور اللہ کا نور دیکھا میں نے اور اس کے بعد مجھے پھر یہ والی خواب آئی تھی اتنی زبردست کے مجھے نہ ماشاءاللہ سے نہ ماشاءاللہ سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی میں تاب لاسکی نہیں تو یہ ہماری آنکھ اس کا بھی نہیں کہ ہم ان کے چہرے کی تاب لاسکے اللہ نے پہلے اپنا نور دیکھایا مجھے تجلی دیکھائی تو پھر ہی میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رکھ سار مبارک دیکھا اور میری آنکھوں کہ میں نے ان کا رکھ سار دیکھا اور میں تاب لاسکی اور اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں بھی بس کم ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے ہماری شارعہ کے قریب ہے جیسے ہی ہم پکا رہے ہیں تو اللہ فوراں سنتا ہے اللہ پر توقع ہونا چاہیے یہ میرا توقع اتنا ہے ماشاء اللہ سے کہ جب کبھی اللہ سے کچھ بھی کہتی ہونا تو وہ میری بات ایسے کر کے ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے جیسے کہ آپ کو فوراں جوا ملتا ہے فوراں میرے سنسلے شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کا ایمان ایمان قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے رحم کرے فضل اللہ تعالیٰ فرمائے وی وزرز خواب کی شیئرنگ اتنی زبردستی ہے آپ نے مجھے اچھے اچھے کمیٹس کر کے بتانے ہیں اور ہر روز کی طرح میں اور کل بھی آپ کے خدمت میں اچھا سا کوئی خواب لے کے آنگے اور آپ کے ساتھ میں شیئرنگ کروں گی وی وز خواب بہت پیارے ہیں آنکہ شیئرنگ بہت زبردست ہے آپ کو سننے کا مزا آئے گا مجھے بتانے کا مزا آئے گا آپ چینل کو زیادہ زیادہ سکرائب کروائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ اچھے اچھے خواب شیئرنگ کریں شیئرنگ کریں تاکہ آپ بھی اس بار برکت میں شامل ہو جائیں ایک بار برکت حصے میں شامل ہو جائیں آپ بھی رحمتیں لوٹ لیں آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی لوٹ لیں یہ خواب پسند آئے تو آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور وی وز اتنے پیارے پیارے میں آپ کو خواب سنا رہی ہوں آگے بھی انشاءاللہ بہت ہی پیاری شیرنگ میرے ساتھ میرے پاس ہے جو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی میری وائی ٹی فیملی ہیں یوٹیو فیملی ہیں تو آپ زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کی اپنی اچھے چھے شیرنگ آپ کے ساتھ اور شیئر کروں اور اپنی دعاوں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور رمضان و مبارک بھی آگیا ماشاءاللہ سے تو ویوز جس نے مجھے دعاوں کا کہا اللہ تعالیٰ بھی ان کی نئے خواہشات آجات پوری کریں بیماروں کو کاملے شیفہ آتا فرمائے سی تو تنسی آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے یا اللہ تو ان سب کو بھی کامیاب کر اور یا اللہ سب کی دلی خواہشات آجات پوری فرما اے اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں فضلتے آتا فرما اور یا اللہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو ووچ کرتے ہیں اور جو مجھے اچھے اچھے پیارے پیارے کیمرس کر کے کہتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں فضلتے آتا فرما ان کو بھی کرم ان پہ بھی کرم کر دیں ان کو بھی دین و دنیا کی بلائیں آتا فرما دیں اور اپنے رحمتوں کے سائے میرا کامین سمامین اور ویڈیوز اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور سب کو میری طرف سے رمضان مبارک بہت بہت مبارک اور رمضان کی برکتیں لوٹیں اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم کریں ہمیں اچھی طرح سے عبادت کرنے کا اور روزے رکھنے کا اللہ تعالی رکھنے کے تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے زیادہ سے زیادہ نیک کام اللہ تعالی ہم سے لیں اور اللہ تعالی کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کہ میں رمضان زندگی میں اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ سے ایک بار پھر زندگی میں اللہ تعالی رمضان ہمیں نصیف فرمایا اور یہ بری برکتوں والا بری رحمتوں والا مہین ہے آپ سب کو میچے سے بہت بہت مبارک ہو اور ویڈیوز پیارے پیارے کمیٹس کر کے بتائیے گا اور یہ ضرور سکرائی بھی کروائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ویورز